نمسکار دوستو سواکت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل دیشی اگری کلچر میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے پھول آرمی ورم کے بارے میں دوستو آپ اگر نہیں جانتے یہ پھول آرمی ورم کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو یہ ایک کیٹ کا نام ہے پھول آرمی ورم جو مطلب کی مکہ کی فصل پر اس کا کافی زیادہ پرباو مکہ کی فصل کو کافی زیادہ نقصان پہنچتی ہے مکہ کی فصل کو پوری پوری کھیت کو ختم کر دیتی ہیں دوستو یہ مطلب کیٹ پہلے بھارت میں نہیں تھا پہلے یہ ویدیسوں میں صرف ویدیسوں کی مکہ میں اس کا پرباو تھا لیکن اس سال مطلب 2019 میں یہ ہے اس کا مطلب کچھ سہتروں میں اس کا پرباو دیکھنے کو ہمیں ملا ہے کچھ سہتروں میں یہ کیٹ مکہ کی فصل کے اندر کے دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اس کی روکتہ ہم آپ کس پرکار سے کر سکتے ہو یہ مطلب کیٹ کس پرکار سے فصل کو نقصان پہنچتا ہے اس کے بارے ہم ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیکھیں لالکسوں میں سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو میں ہمارے مکہ کی فصل کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ابھی ایک دم سرکشت ہیں اس پر کسی پھول آرمی ورم کیٹ کا اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے اس میں اس کا پرکو بلکل بھی نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب پھول آرمی ورم ہے مطلب کس پرکار سے وہ کام کرتا ہے کس پرکار سے وہ کیٹ اپن ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کے اس کے اوپر مکہ کی فصل کے اوپر مطلب اس کے پتوں پر یہ ایک سپیت فنگس ٹائپ کا رہتا ہے جو اس کا انڈا رہتا ہے یتینا سپیت فنگس ٹائپ سانڈے اس کے ساتھ دیکھا ہی تو دوتو آپ کو فوٹو دیکھ رہا ہو کا سپیت فنگس ٹائپ خاص تک dewif آپ کو بتانا چاہتا ہے کرنےBR بہت ساری ایلیا نکلتی ہے چھوٹی چھوٹی دوستو یہ ایلیا وہ جو ملکہ بیاری ایلیا ہوتی ہیں جیسے پتے کی کلر کی وہ اس پرکار کی ایلیا نہیں ہوتی اور ان کا کلر تھوڑا کالا بھی ہوتا ہے تو ملک دوسرے کلر کی ہوتی ہے وہ ایلیا تو وہ ایلیا نکلتی ہے تو پھر وہ دیرے دیرے ایلیا بڑی ہو جاتی ہے دوستو آپ کو سمیں آپ کو فوٹو دکھائے دے رہے ہوں گے سکرین پر تو اس پرکار سے ایلیا دیر دیرے بڑی ہو جاتی ہے بڑی ہونے کے بعد ایلیا کیا ہوتی ہے کی جب ان کا اندیم سمجھ آتا ہے تو یہ 18 سے 20 دن کے بعد ایلیوں کے پنک کھا جاتے ہیں اور پھر یہ اوڑنے لگ جاتی ہے اوڑنے لگ جاتی ہے تو پھر یہ ایک خیت کو ختم کر کے مطلب جیسے کی ہمارے اس خیت کو ختم کیا انہوں نے تو پھر وہ ان کے پنک کھا جاتے تو اوڑ کے پاس پاس کسی دوسرے خیت میں چلے جاتی ہے اور پھر اس خیت کو ختم کر دیتی ہے تو دوستو اب یہ مطلب کہ یہ اٹیک کہاں پہ کرتی ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں مطلب پودے کے کس پارٹ پر اس کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے یہاں پوٹے میں پوٹے میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پوٹے کے اندر چلی جاتی ہیں مطلب پوٹے کے اندر ہوتا ہے وہ پوٹے کو پورے پوٹے کو ادھر سے خراب کر دیتی ہے تو دوستو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اگر پوٹہ خراب ہو جائے گا تو پھر مطلب پھسل میں پھسل کو آپ کو پھسل مطلب وہ مکہ پھسل واپس صحیح سے چل نہیں پائے گی اور آپ کو اس میں پیداوار بھی نہیں ملے گی دوستو یہ لگ بک 20 سے 30% تک آپ کے خیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور لیکن اور اگر اس کا پر بہت زیادہ بڑھ گیا تو یہ پوری فسل کو بھی خراب کر سکتی ہیں دوستو یہ ہمارے چھتر کے کچھ فوٹو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے چھتر میں مطلب کی ایک کسان کے خیت پر اس کا اٹیک ہوا تو وہ آپ فوٹو دیکھیں آپ کو فوٹو دکھائی دے رہا ہوگی کیا کس پرکار سے اٹیک کرتی ہیں اس میں ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کہ یہ مطلب پوری مکیا کی فسل پر ایک بڑی سی اللی ہے جو وہ اس کو خراب کر دی ہیں تو دوستو اب بات کریں ہم کی اس کو آپ کی اس پرکار سے کنٹرول کر سکتے ہو دوستو اگر آپ کے خیت میں بھی اگر اس پرکار سے اللی ہیں پھول آرمی ورم کا خطرہ ہیں پرکوف ہیں اس میں تو آپ کو اس میں اللیوں کا اوالا سپری کرتا ہے لیکن دوستو عام طور پر جو اللیوں کے سپری آتے ہیں اس سے یہ مطلب کی بہت مشکل سے یہ مرتی ہیں تو دوستو اس کے لئے سیجنٹا کمپنی کا اسپیسل اسپری آتا ہے ایمپلیگو ایمپلیگو کو آپ کو دس ایمیل پرتی ٹنکی کے حساب سے آپ کو اپنے خیت میں اسپری کر دینا ہے جس کے جس کی وجہ سے یہ مطلب کیٹ مر جائے گی یہ مطلب کیٹ آپ کے خیت سے ختم ہو جاتے ہیں اور دوستو سیجنٹا کمپنی کے علاوہ بات کریں تو پی آئی کمپنی پیسٹی سائیڈ انڈیا کی کمپنی کی طرف سے آتی ہیں یہ کوس کو آپ کو اسکرین پر فوٹو دکھائی دے رہا ہوگا کی کوس کو کوس کو آتی ہیں تو اس کا بھی آپ وہ آپ اگر آپ ایمپلیگو کا اسپری نہیں کرتے ہو تو آپ کوس کو اسپری بھی اس میں کر سکتے ہو جسے آپ کو آپ کے خیت میں آپ کی مکہ کی پسل کو فول آرمیورم سے شٹکارہ مل پائے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا دوستو یہ بہت چھوٹی سی جانکری لیکن بہت ہی مہتپون جانکری ہیں کیونکہ دوستو اگر پوری پوری پھسل برباد کرنے والی یہ ایلیا ہیں تو اس کے بارے میں جانکری ہونا بہت ہی آپشک ہے تو دوستو اس ویڈیو کا آپ اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ ان کو بھی پتا چل جائے اس کے بارے میں فول آرمیورم کے بارے میں جانکری پر آپ تو ہو جائے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا